اس سے اندازہ ہوا کہ اختلاق رائے اگر اہلاللہ علماء سے خو جائے اور خو دیانت ہے یعنی حجت بھی ہو کوئی مضاقہ نہیں لیکن بیاد بھی یا تمسکل یا تضحیق یہ کسی حالت میں جائز نہیں اس لئے کہ بہرحال وہ عالم دین ہے جس سے آپ اختلاق پرنے ہیں اس کا مقام اور منصف نیابت رسول کا ہے وہ نائب رسول ہے اس کی عظمت واجب ہوگی آپ امام ابی حنیفہ کے فقہ پر عمل کرتے ہیں پچاسوں مسئلوں میں خلاف کرتے ہیں امام شافی لیکن ادنا درجہ میں بے عدوی ذرہ برابر امام شافی رحم اللہ کی قلب میں نہیں آسکتی مومن کے اس لئے کہ جیسے امام ابی حنیفہ واجب التعظیم ویسے امام شافی واجب التعظیم دونوں آفتاب اور مہتاب ہیں دین کے دونوں سے نور حاتل ہو رہا ہے بردت حاتل ہو رہی ہے تو کس طرح سے جائے گا کہ ادنا درجہ کی گستاقی تو گستاقی کرنا جہالت کی علامت ہے استہدہ کرنا جہالت کی علامت ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب نصیحت کی ہے قوم کو اور فرمایا کہ یہ فلا مقتول زندہ ہو جائے گا اگر بچڑے کا زبا کر کے اس سے ملا دوں تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اتت سخیر ہو دو کہ آپ مذاق کر رہے ہیں زندگی کر رہے ہیں ہماری ساتھ کہاں بچڑا کہاں اس کا زبیہ کہاں مقتول کی لاش کو ملانے سے زندہ ہو جانا کیا تعلق بچڑے کو اور دن لگی کی اتتخل اللہ حضبہ کیا مذاق کرتے ہیں فرما قال اعوذ باللہ نکون من الجاہلین میں اللہ سے پناہ مانتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں یعنی دل لگی اور تمسکر جاہل کی علامت ہے یہ جاہلوں کا کام ہے علم کا والوں کا کام نہیں ہے کہ تمسکر کریں اس لئے کہ وہ عذب کے خلاف ہے اور عذب پر دین کا مداز تو تمسکر بیعض بھی اور بیعض بھی سے دین ضائع ہوتا تو ایک ہے رائے کا اختلاف ایک ہے کسی عالم سے مسئلت کا اختلاف لیکن ایک ہے اس کی بیعض بھی اختلاف جائے تھے بیعض بھی کسی حالت میں جائے تھے میں نے حضرت مولانا تھانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا مولانا عحمد رضا خان صاحب مرہوم سے بڑا اختلاف بہت سی چیزوں میں اختلاف کئی قیام کے مسئلے میں کئی عرص کے کئی میلات کے لیکن جب مجلس میں ذکر آتا تو فرماتے ہیں مولانا عحمد رضا خان صاحب مرہوم یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بلا مولانا کے عحمد رضا کہہ دیا حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہوئے فرما عالم تو ہیں حضرت اختلاف ہے رائے کا تو منصب کب کی بہترامی کرتے ہو کس طرح جائے تھے رائے کا اختلاف اور چیز ہے ایک عالم کی عزت کرنا اور چیز ہے تو بہرحال وہ حجت سے اختلاف کرنا ہے یہ عرب چیز ہے کہ ہم اس کو خطا سمجھتے ہیں ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن جب وہ ایک حجت رکھتے ہیں غلط یا صحیح تو حجت سے اختلاف کرنے کا حق حاتل ہے لے علم کو اس کو توہین کا کیا مطلب بیعجوی کا کیا مطلب یہ برا سمجھا کہ لفظ مولانا نہ لگایا ہوتی حالانکہ مولانا تھانی رحمت اللہ علیہ کے مجد مقابل تو مولانا چھوڑ رہے انتہائی بستاقی تیاد کرتے ہیں مگر مولانا اہل علم میں سے تھے وہ تو نام اگر علم کا آیا تو عدب ضروری سمجھتے ہیں چاہے مخالف ہو چاہے بالکل معاند بھی ہو مگر عدب کا رشتہات سے نہیں چھوڑتے تھے میں نے سنا واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ نانو تریقہ کہ دہلی میں قیام تھا تو حضرت کے خوددان میں تھے چند حضرات مقیمت تو حضرت شاہ خلین مولانا محمود صاحب موجود تھے دوسرے شادید مولانا احمد صاحب محدث امروہی وہ بھی وہاں موجود تھے حاجی امیر شاہ صاحب مرفو وہ بھی حضرت کے خوددان میں تھے وہ بھی موجود تھے تو مولانا احمد حسن صاحب مرہوم نے اپنے ہمجولیوں میں بیٹھ کر یہ فرمایا کہ بھئی دلی میں لالکویں کی مسجد کے جو امام ہیں ان کی قرارات بہت اچھی ہے تو چلو کل صبح کی نماز ان کے بیچے پہنگے قرآن شریف بہت اچھا پہنگے تو شیخ اللہ علیہ نے غصے میں فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی بہتر وہ ہمارے حضرت نانوتری کی تکفیر کرتا ہے وہ امام ہم اس کے پیچھے نماز پہنگے جب وہ حضرت مولانا کو کافر کہتا ہے ہم نہیں پہنگے ایسے شخص کے بیچ ہے نماز اور پھر وہاں سخت لہدہ اختیار یہ جملے حضرت نانوتری کے کان میں پہنگے تو اگلے دن حضرت نانوتری رحمت اللہ علیہ ان سب شادیدوں کو لے کر اسی مسجد میں پہنچے صبح کی نماز پہنگے کے لیے اسی امام کے پیچھ جا کے نماز پڑھیں نماز کا جب سلام پھیرا تو چونکے لوگ اجنبی تھے تو نمازیوں نے دیکھا کہ بھئی ہے ہیں تو کچھ علماء صورت مگر ہیں اجنبی تو کچھ شرمے گوئیاں ہوںیں کون ہے کون ہے معلومہ کہ یہ تو حضرت مولانا احمد قاسم صاحب اور یہ ان کے شادید مولانا شیخ علی محمود رسن صاحب ہیں اور یہ مولانا احمد رسن محدد امروحی ان کے تلمید ہیں اب امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں تو انہیں رازم کافر کہتا ہوں اور یہ نماز پڑھیں آئے تو خود بڑے وہ امام اور کہا کہ حضرت میں آپ کی تکشیر کرتا تھا اور میں آج شرمندہ ہوں کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں حالان کہ میں نے آپ کو کافر کہا فرما مجھے قدر ہے آپ کے کافر کہنے اور میں آپ کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی میری نگاہ میں کیونکہ آپ نے کافر کہا مجھے کیونکہ اس وعیت پہ کہ آپ کو یہ روایت پہنچی کہ میں توہین کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی غیرت ایمانی کا یہی تقاضر تھا کہ آپ مجھے کافر کہنے ہاں البتہ شکایت اتنی ہے کہ وہ روایت غلط پہنچی روایت کی تحقیق کرنی چاہیئے تھی کہ میں نے کیے گی ہے توہین یا نہیں لیکن بہرحال تکفیر کی بنا ہے توہین رسول اور توہین رسول جو مسلمان سنے گا تکفیر واجب ہتر نہ وہ کافر کہے وہ لائے اسلام سے خالی جو بھی آج توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا میرے دل میں قدر ہے آپ کی قوت ایمانی کی کہ آپ نے مجھے کافر کہا اس لیے کہ آپ کو یہ خبر پہتی کہ میں توہین رسول کرتا ہوں ہاں شکایت اتنی ہے کہ آپ تحقیق کر لیتے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط تو میں عرض کرنی یہاں ہوں کہ یہ خبر غلط ہے اور میں خود اس شخص کو دائر اسلام سے خالی سمجھتا ہوں جو ادنا درجہ میں بھی توہین کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آپ کو یقین نہ آئے اور آپ سمجھتے ہیں میں کافروں میں اب آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسولہ وہ امام قدموں میں گرا بچھا جاتا ہے بچھا تو بات صرف یہی تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں سوازو لیللہ اور عدب معللہ اس درجہ بہا ہوا تھا کہ نفسانیت کا جیسے شائع بانا رہا ہو اور حقیقت کو سمجھتے تھے کہ اشتہدار یا تمسخور یا بے عدوی یہ تو بجائے خود ہے بے قدری تل بھی نہیں کرتے تھے اپنے معاندوں کی بلکہ صحیح معمل پر اتار کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں کاثر کہتے ہیں یہ بھی ان جو قوت ایمالی کی ضرورت ابتہ انہیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعے میں ہم توہین رسول کہتے ہیں یا نہیں ہم آگر اللہ دشمنان رسول ہیں یا دورستان رسول ہیں اس کی تحقیق ان پر واجب تھی دلہ تحقیق میں حکم نہیں لگانا چاہیے لیکن جو حکم لگایا وہ صحیح ہے کیونکہ توہین رسول کرنے والا کبھی اسلام میں باقی نہیں جا سکتے تو میں نے حذ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تعذب اور عدب یہ بنیاد ہے دین کی جس کو عارف رومی نے کہا ہے خدا خاہیم توفیق الہدب بہدب مہروم معنی فضل لب حملات توفیق چاہتے ہیں بہدب مہروم ہوتا ہے خدا واندیسے حق تعالی شانو کیا واسکتے ہیں اے مقام لئے جبستاخر بہدب